اتر پردیس میں ای بی ایم کا بیرود شروع ہو گیا ہے پورے پردیس کے کئی جلوں میں جگہ جگہ پر ای بی ایم کی سو یاترائیں نکالی جا رہی ہیں اور پرتیق سروپ ان کا ہولی کا دہن کیا جا رہا ہے گرامیڑ لوگوں کا کہنا ہے کہ یاد ای بی ایم کو ہٹایا نہیں گیا تو لوگتندر کو بچانا کافی مشکل ہوگا اسے دیکھتے ہوئے ای بی ایم کے بیرود میں گاؤں دہات کے لوگ اب لام بند ہونے لگے ہیں پوشٹر بینر کے ساتھ وہ کھلے عام منج سجا رہے ہیں اور ای بی ایم کو ہٹائے جانے کی مانگ کر رہے ہیں حالانکہ بیرود کرنے والوں میں جدہ تر یوہ اور اوہ لوگ ہیں جو اوٹ تو دیتے ہیں لیکن اپنے اوٹ کو اوٹوں کا کہاں جا رہا ہے اس کو لے کر کے وہ نہیں جان پاتے ہیں یہاں تک پوشٹر میں لکھا گیا ہے کہ منو اسمتی جلاؤ اور سمبیدھان بچاؤ یعنی پوری طرح سے یہ لڑائی ایک طریقے سے ای بی ایم کے خلاف ہے ساتھیوں میں راہل سرائے سلطان سے آپ لوگ کو میں دکھا رہا ہوں پریزنٹ ٹائم میں یہاں سرائے سلطان کے مون لیوانسی جو ہیں چھاترہ اور بڑے اور سبھی لوگ دیکھئے یہاں پہ جتنے لوگ اپستیت ہوئے ہیں سیدھے سیدھے دیکھ سکتے ہیں اس تصویر میں آپ دے سکتے ہیں جو پوشٹر لیے ہیں اتر پردیس میں لوگ سبہ اپ چناؤ 6 ماہ سے 12 ماہ دلال کون اگلے پوشٹ میں دیکھیں گے لوگ تنتر خطرے میں دلال کون میڈیا اگلے پوشٹ میں دیکھیں گے کانگریز بی جے پی کا استیتو ای بی ایم سے اس سے مطلب ساب جائر ہو سکتا ہے میرے ساتھیوں ساب جائر ہو سکتا ہے کہ ان لوگ کا سیدھے بی روض جو آئے دکھایا جا رہا ہے پوشٹر اور بینر کے مادیم سے یہ لوگ بی روض جتا رہے ہیں کہ ای بی ایم کے سہارے بی جے پی اور کانگریز ایک سکتے کے دو پہلو ہیں ان دونوں لوگ نے سمجھوتا کر لیا ہے ایسا لگتا ہے کہ دس سال آپ ساسن کریے اس کے بعد دس سال میں کروں ان لوگوں کا کہنا ہے یہاں کے چھاتروں کا اور یہاں کے ناغرکوں کا کہ ایک ہی ادھکار بیقتی کو ملتا ہے مت کا ادھکار میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ مت ہی ایسا ہے کہ بیقتی اپنے بیچار اور بیبیق سے مت کر سکتا ہے میں دکھانا چاہتا ہوں کہ دیکھئے آپ ای بی ایم کا سو آپ کا نکالا جا رہا ہے میں اس کو تھوڑا پاس سے ساتھیوں میں دکھانا چاہتا ہوں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ای بی ایم کا یہاں کے گرامیڈ لوگ جو ہے ای بی ایم کا سو بنا چکے ہیں اس کو ابھی سام کو ہولی کا دہن کے روپ میں اس کو جلائے جائے گا تو ان کا سیدھے سیدھے کہنا ہے کہ ای بی ایم ہٹے گا تو لوگ تنتر بچے گا جی آپ ایک لوگ بتائیے ای بی ایم ہٹے گا تو لوگ تنتر بچے گا ایٹوڑ نہ بول ای بی ایم ہٹے گا لوگ تنتر بچے گا ای بی ایم ہٹے گا ای بی ایم ہٹے گا لوگ تنتر بچے گا ساتھیوں میں یاد دلانا چاہتا ہوں ان کے اندر کتنا غصہ ہے کیونکہ غصہ اس بات کا ہے کہ ہمارا جو مت ہے وہ ہم سے ادھکار چھنا جا رہا ہے اس کا مطلب سیدھے ہو گیا ہے کہ اس دیش میں لوگتنترے نام کی کوئی چیز نہیں رہی لوگتنتر کا مطلب ہوتا ہے ہر کسی کو ادھکار تو ادھکار ذاتھیوں آپ کو ملنا ہے کیا آپ مجھ کا ادھکار ہے کیا آپ لوگ کو ای بی ایم کے سارے جو ڈالا جا رہا ہے تو آپ لوگ کا بیچار کیا ہے کہ ای بی ایم سے چناؤ کرانے کے لیے آپ مانگ کر رہے ہیں جی ٹھیک ہے میں سیدھے آپ سب کو دکھا رہا ہوں جس سے کیا ہو سکتا ہے کی پورے دیش کے ناغری میں بشے کر دلیتوں پچھڑوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں دیکھئے آپ جائے بھیم جائے منڈل اس دیش میں اگر کرانتی لانا ہے پچھڑوں کو دلیتوں کو حق دلانا ہے تو ایک بار ایک بار کانتی کی ضرورت ہے کیونکہ ای بی ایم ایسی چیز ہے کی ہمارے دلیتوں پچھڑوں کے سیدھے سیدھے حق کو چھنا جا رہا ہے چھتری پارٹیوں کو جو ہے سیدھے سیدھے دبایا جاتا ہے اس پوسٹر میں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ ہی ای بی ایم ہٹا ہو بائلٹ پیپر لاؤ چھتری پارٹی سے راشتری پارٹی اور راشتری پارٹی سے چھتری پارٹی بناو اس لیے ہر ایک بپچھ پارٹی کانگریز کبھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کبھی بھی ای بی ایم کا بی روض نہیں کی ہے کیوں کیونکہ سونیا اور راہول ملے جلے ہیں ایک سمیت تھا کہ کانگریز بی جے پی خود ہی ای بی ایم کا بی روض کرتی تھی لیکن آج پریجنٹ ٹائم میں سوبرہ میم سوامی اور اڈوانی جی کھل کر بھی روض کی ہے دو ہجان نو میں انہوں نے ان کا عاروق تھا کہ اگر جاپان جو ہے ای بی ایم بنائی ہے تو وہ چناؤ نہیں کر رہی ہے تو ہمارے دیس میں بھارت میں اس کو کس طرح لائے جا رہا ہے اس کا کیا آدھار آدھار ہے اس لیے میں ایک ایک کر کر پوچھنا چاہتا ہوں جی بھائی آپ کس لیے بی روض کر رہے ہیں ای بی ایم کا ایم ہٹانے کے لیے جی آپ بتائیے آپ بھائی سنیے آپ بولیے کیا چاہتے ہیں آپ لوگ کس لیے یہاں پہ اپسکت ہوئے ہیں ای بی ایم سے اٹھنا کرائے جائے ای بی ایم سے اٹھنا کرائے جائے جی کیوں اچھا کیوں دلالی چل رہی ہے دلالی چل رہی ہے اس گھرہ سرائے سلطان کے سرائیاں جو ہے گازی پورٹ ڈسٹرک میں پڑتا ہے اور یہاں کے لوگ یہ سیدھے سیدھے مان کر رہے ہیں کہ ای بی ایم ہر حال میں اٹھاؤ اگر دلی تو پچھڑوں کا عام لوگ کا حق چاہیے تو ای بی ایم ہٹھائیے کیونکہ میں بار بار آپ کو علاق آپ کو بار بار میں یاد دلا چکا ہوں کہ ای بی ایم کے سہارے ہی ستہ اگر پائی جا سکتی ہے تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں اس پورے دیسواسیوں کو سوسل میڈیا سے کیونکہ جائے بی آپ جایے بی آپ جایے بی مٹھاو پورو لگ۔ جیسے کی آج کل ہولیا ہے آج ہولی کے دان ہے تو ساتھیوں کو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ساتھی اس حولی کو کس روپ سے ای بی ایم کا بیروت جتائیں گے آپ کیا کریں گے اسی ای بی ایم کا جو آج سو یادرہ بنائے ہیں آپ ہم لوگ اس کا دہان کریں گے اچھا اس کا مطلب ساب جائر ہوتا ہے کہ میرے ساتھیوں اس ای بی ایم کا اس سرائے سلطان کے مول نیواسی گاجی پور جلے کے جتنے نوجوان ہیں اور جتنے ناغری کھر سیدھے سیدھے بیروت کر رہے ہیں اس بیروت کو جو ہے پورے دیش میں میرے ساتھیوں آپ جتنا ہو سکے ادھیک سے ادھیک سیئر کریے گا یہ دیکھئے بیج میں ہو لکا ای بی ایم دہان سمارو اس سمارو جو یہ بیروت کا نام دیا گیا ہے ای بی ایم دہان سمارو اس کے ساتھ میں ساتھیوں آپ سے ایک بنمر نیویزن کرنا چاہتا ہوں میں راہل خود بنمر نیویزن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس سوسل میڈیا کے مادم سے کیونکہ میڈیا آپ دیکھ سکتے ہیں میڈیا جو ہے سیدھے سیدھے دلال ہے پائسے پر چلتی ہے بینہ پائسے کے لیے ایک ناغری کا قتل بھی ہو جائے اس کے لیے ہتیا ہو جائے اس کو میڈیا نہیں دکھاتی ہے پائسے پر چلتی ہے اس لیے میں سوسل میڈیا کے مادم سے میرا بھائیوں میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ سے میں ہاتھ جوڑ کر بنتی کرتا ہوں اس دیس میں لوگ تنتر بچانا ہے تو ای بی ایم کا بھی روز اب اس ویڈیو کو ادھک ادھک سیئر کریے جتنا دیکھ سکتے ہیں بچے نوجوان بھوڑے یہاں پہ پریجنٹ ہوئے ہیں اپرسیت ہوئے ہیں میں یاد دلانا چاہتا ہوں یہاں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں اور یہاں پہ اس لیے ہر ایک کسی کا ادھکار پانے کے لیے میرے بھائیوں میں یاد دلانا چاہتا ہوں میں ہاتھ جوڑ کر بنتی کرتا ہوں اس ویڈیو کے لاسٹ کڑی میں کی جتنے لوگ اب بھی چلاتے ہیں فیس بک چلاتے ہیں دلی تو پچھڑوں منڈر اور کمنڈر کو مانتے ہیں بھیم کو مانتے ہیں تو ای بی ایم کا بھی روز جو اس ویڈیو کے ادھک سے ادھک آپ شیئر کریے اگر شیئر کریں گے تو ہمارے دیس میں اس لیے جے بھارت جے ہند جے بھارت جے منڈر جے بھیم جے بھارت جے منڈر جے بھیم اسی کے ساتھ اس ویڈیو میں میں یہی نمیدن کرتا ہوں آپ سے